اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ سب بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں جی تو آج کا ولاغ میں نے سٹارٹ کیا ہے ابنک سے شام کا ٹائم ہے تقریباً سات بات چکے ہیں ایکچولی پورا دن نا مجھے آج بلکل ٹائم نہیں ملا میں سب سے نا مشین لگائی ہوئی تھی کپڑے دوری تھی اور جس دن میں مشین مگرہ لگاتی ہوں تو پھر اس دن کوشش کرتی ہوں کہ کچھ نا صفائی تھوڑی سی ڈیپ کلیننگ بھی ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں تو اس میں میرا کافی ٹائم لگ گیا اور یہ دیکھیں یہ کپڑے میں نے دھوکے ابھی یہ پوری طرح سے سوکے نہیں تھے تو میں نے لیکن رکھ دی گئے میں نے کہا کہ پتہ نہیں چلتا کہ بارش کسی بے وقت آجائے تو اندر رکھ دیتی ہوں تو پھر سو بہت باہر پھر سے پھلا دوں گی یہاں پر بہت کم سپیس ہے پتہ نہیں میں نے آپ کو کسی ولوگ میں شاید دکھائی ہے چھوٹی سی بالکل اس کو کہہ لیں گیلری سی ہے یا کچھ ایسا بناوا ہے تو یہاں پر یہ روم ہے اس کو میں نے اس سٹور روم ہی یوز کر رہی ہوں ابھی تک تو اس کی کوئی سیٹنگ نہیں ہوئی اور یہ سارے بستر میں نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہ اب ان کو بھی دوپ لگوا کے تو بیٹی میں رکھنا ہے کیونکہ موسم کافی چینج ہو رہا ہے تو رمضان سے پہلے کچھ چیزیں ان کو میں نے سیٹل کرنا ہے سیٹ کر کے رکھنا ہے اس لئے آج کپڑے واش کیے ہیں تو کال تھوڑی سی کیونکہ دوسری صفائیاں تو ہر کرنی نہیں پڑیں گی اب بھی شفٹنگ کیا ہے تو سارا کچھ ساف ہی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا میں نے چیزیں سمان جو بھی کہہ لیں آپ منگوایا ہے یہ جو نا رہ گیا تھا مطلب واشنگ کا جو سمان وہ رہ گیا تھا تو وہ پھر آج جو نا گئے تھے سبزی وغیرہ لینے اور چھوٹے موٹے کام تھے تو پھر ایک ہی چکر میں جو نا سب کچھ لے آئے ہیں اور دودھ دہی اس طرح سے جو بھی چیزیں لانے والی ہوتی ہیں تو وہ پھر لے آتے ہیں اور یہاں پر یہ میں نے شہر منگوایا تھا اب جو اعلیان ہے نا اس نے آج کل کمپلین چھوڑ کر تو شہد کا یوز کرواری ہوں اس کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جو بھی ہے نا مطلب اریجنل چیز جو اچھی چیز ہے نا وہی کافی عرصہ سے میں سوچ رہی تھی کہ مطلب اس کو نا میں شہد تو بالا دودھ جو ہے نا وہ دیا کروں کیونکہ مجھے نا اکثر کمنٹ کمنٹ تو نہیں کمنٹ بھی ایک دو آیا ہوگا لیکن مجھے کافی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کمپلین پیتا ہے تو اس لئے اس کو نا بھوک نہیں لگتی پتہ نہیں آپ اس میں کتنی سچائی ہے تو بس میرے ذہن میں وہی ہو گیا سوار کہ میں نے کہا شاید یہی وجہ ہو کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا کھانے پینے کا اتنا ہے کہ مطلب جب بھی اس کو کچھ کھلانا اس نے پہلے رون ہے اور پھر کھانا ہے وہ بھی مطلب زبردستی کر کے یہ بڑا اس کا مسئلہ ہے آپ کے پاس اگر کوئی ٹپ ہو بچوں کو کھانا کھلانے کی تو وہ مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا مجھے اس کو کھانا کھلانا جانا سب سے بڑا ٹاسک لگتا ہے اور یہاں پر بس سارے برطن وغیرہ دوئے ہیں صفائی وغیرہ میں نے کی ہے شام کو چاہ وغیرہ بنائی تھی تو برطن پھر جو بھی تھے وہ بھی دوئے تھے اور بس ابھی ان چیزوں کو جانا کافی دیر سے پڑی ہوں یہ ایسے تو ابھی یہ سارا ساف کر کے تو میں ان کو اپنی جگہ پر رکھتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں اس روم کی جو لائٹس آن کر کے آئیں ہوں ان کو آف کرتوں ساری لائٹس میں نے آن کی تھی اور بس رمضان آنے والے تو رمضان کی ہے کوئی اتنی مجھے صفائیاں اس طفل نہیں کرنے پڑیں گی کیونکہ ایک مہینہ پہلے جو شفٹنگ کیا اس میں ساری صفائیاں تقریباً ہو چکی ہیں کیونکہ پردے وغیرہ میں ادھر سے ہی دھو کر لائی تھی اور آ کر یہاں پر میں نے لگا دیئے تھے تو اب ان کو باش کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی بھی ساری کلیننگ آلموسٹ ہوئی ہوئی ہے اور بس یہاں پر جی میں بنانے لگی ہوں دہی بلے دہی پکوڑی جو بھی بولیں دہی بلے تو نہیں ہر کہہ سکتے دہی پکوڑی وہ جو کیونکہ بلے تو ہر گھر میں نہیں ہیں اور مجھ سے کبھی بھی دہی بلے دہی بلوں کے جو بلے ہوتے ہیں کبھی بھی صحیح نہیں بنے تو میں نے بنانے ہی چھوڑ دی ہیں ایسے ہی اتنا وہ جو ہے بیٹر بنا آ کے تو مطلب ویسٹی ہو جاتا تھا دو تین دفعہ میں نے ٹرائی کیا لیکن مجھ سے نہیں بنے تو پھر اس دفعہ میں نے کوئی نہیں ٹرائی نہیں کیا تو بس یہاں پر یہ دہی تھوڑی سی اس وقت نہ بھوک لگ جاتی ہے کیونکہ بارہ بجے کے قریب ہم نے کھانا ناشتہ جو بھی آپ کہہ لیں وہ ہم نے کیا تھا پھر کپڑے وغیرہ دو سارا دن کام کیا چاہ درمیان میں ایک دفعہ بنا کے پی نہیں تھی لیکن کچھ کھایا نہیں تھا ویسے تو آج میں نے مطر والا پلاو بنانا ہے لیکن میں نے کہا چلو یہ میں نے بھگو دی تھی یہ جو پکوڑیوں آج کل کافی میں نے کمنٹس ساری کمنٹس پڑھتی ہوں تو یہی آرہا ہے کہ صبح کا ناشتہ لیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی نے کوئی سناک اور پھر رات کا کھانا اسی طرح سے ہمارے گر بھی یہی چل رہا ہے اور بس دہی کو میں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ بیٹ کر لیا اور اس میں میں نے ڈال دیا تھا نمک اور زیرہ اور یہ میں اس میں چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ اور یہ آپ اپنے مطلب ساپ سے کتنا اپنے جس طرح سے کھانا وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ سارا جو کچھ بھی سمان پڑھا ہے یہ پکوڑیاں آلو اور اس سب کچھ اس میں ڈال کے تو میں مکس کر دوں گی تو بس شام کی چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہوں کفی دنوں سے دو تین دن سے میں کچھ نہیں بنایا لیکن پھر آج میں کہا کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں دو تین دن سے کھانا جانا جلدی کھا لیتے تھے لیکن رات کو لیٹ تک جاگ نا پھر بھوک لگ جاتی تھی پھر کچھ رات کی ٹائم بنتا تھا تو میں نے کہا نیا بیسا کر لیتے نا کہ سنیک کھا لیں اور جو کھانا ہے وہ تھوڑا سمت لیٹ کھا لیں تاکہ دوبارہ سے پھر رات کو بھوک نہیں لگے ماننگ میں نماز کے بعد چائے وغیرہ پی لیتے ہیں چائے کے کھانا ہو تو کھا کے نماز مجھے کافی کمینٹس آرہے کہ آپ رات کو جاگتی ہیں تو ہن جی بلکل آج کل ایسا ہی چل رہے کہ رات کو جاگ رہے اور دن میں سو جاتے ہیں اور بیس ہم کھائیں گے یمی سا مزے دہی پکوڑیاں اور چائے پیئیں گے پھر میں آپ سے بات کرتی دو تین دن سے چاول نہیں کھائے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ چلواز مٹر بلاو بنا لیں گے جی تو بس یہ میں نے پیاس کو نکال لیا تھوڑا سا ڈا کلر چاول کھاتے میں پھر ڈال دیا ٹماٹر اور ہری مرچ اور تھوڑا سا میں پانی ایڈ کر دوں گی تا کہ پیاس کلر آجائے اور جو لوگ کم یعنی کہ ڈا کلر میں چاول نہیں کھاتے کھاتے تو کم یعنی کہ پیاس کلر کم براؤن کریں لائٹ سا براؤن ہی رکھیں تو کم آئے گا ہر چیز ایک دوسری چیز کے اوپر دیپین کرتی ہے کہ یہ ایسا ہو ہے تو پھر ایسا ہوگا تو یہاں پر میں اس کے بعد ساتھ ڈال دی ادرک میں نے کٹی تھی اور یہ میں نے ساتھ ڈال دی مطر تھوڑا سا جلدی ڈال رہی ہوں اگر آپ پاس فریش ہے تو مسالے وغیرہ ڈال سکتے لیکن چونکہ میرے پاس فریز ہوئے تھے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی ٹیماتر کا پانی تھا ریلیز ہو گیا اور اس میں یہ ہے کہ مطر تھوڑے سے جلدی سوفٹ ہو جائیں گے اور اب میں ڈال مسالے بھی تھوڑا سا پانی ہے پانی میں ڈال نہیں یہ ٹماتر کا پانی ہے تو اس میں اس میں مسالے آئٹ کر دوں گی نمک ڈال میں نے اور اس میں میں ڈال زیرہ اور ہمیشہ 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 پیسی نہیں ڈال تیز پاتک کھڑا گرم مسالے کھڑا مرچ لونگ بلیک زیرا اور اس کے ساتھ دارچینی اور اس کو ٹماتر کے ہی پانی میں تھوڑا سا یعنی کہ پکا پانی ڈال کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میں ڈال دی ہے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سمیں آپ کو بتایا کہ کلر فل چاول جو نا کھاتے ہیں اگر آپ نہیں ایسا کھاتے آپ تھوڑے وائیڈ وائیڈ سے رکھتے ہیں تو آپ حلدی بھی نہ ڈال لیں اور پیاس کا کلر کم نکال لیں تو ویسا بن جائے گا اور باقی جو بھی مسالے ہیں وہ اپنے حساب سے ڈال لیں کیونکہ ہر بند مسالے کھاتا ہے کم کھاتا 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 مرچ تیز کھاتا کھاتا تو ویسے بھی یہ بات بھی ہے ہر جگہ مسال ہے اس کا ٹیسٹ اور اس میں سب کچھ فرق آجاتا ہے تو آپ اپنے حساب سے ہی ڈالیں جیسے آپ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں اور بس وہ میں نے پانی ڈال دیا جیسے پانی بوائل ہوگا میں یہاں پر رائیتہ دنا لوں گی رائیتہ کہ لیں پدینے کی چٹنی یہ میں نے ساتھ میں نے باریک سلاح بنا لیا یہ دیکھیں بلکل چھوٹا کیوب شیپ میں نے کٹ لیا پیاس ٹماٹر اور کھیرے یہ ہو جائے گا ہمارا یمی سا مزیدار سا ڈینر جی تو بس یہ دیکھیں جی جتنی دیر میرا سلاد اور رائیتہ تیار ہو گیا اتنی دیر میں پانی موبائل ہو گیا اس میں ڈال دوں کی چاول اور اس ٹائم آپ دیکھ لیں کہ آپ مطر ہیں وہ مطر سے زیادہ دن یعنی گل چکے ہوں کیونکہ اس کے بعد وہ دم میں ہی گلیں گے جتنی دیر میں چاول گلیں گے اتنی دیر میں مطر میں کچھ رہ گیا کسر تو دم میں ہی گلے گی یہاں پر دیکھیں پانی کھوشک ہو گیا یہ بس جتنا پانی ہے اس میں دم لگا دوں گی چاول تھوڑے سے بھی ایک کنی پر جس کو کہتے ہیں اکثر ویسے ہیں تھوڑی سی آنچ میں تیز رکھوں گی ایک دو منٹ کے لیے اور پھر میں بلکل ہلکی آنچ پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم لگا دوں گی اور بس چاول میرے ریڈی ہو جائیں گے جی تو کھانا ریڈی ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں ایک بلوگ اس کو ایڈٹ کیا ہے بیٹھ کے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا تقریباً اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھانے لگے ایک سے ڈیٹ گھنٹہ ہو گیا تقریباً دس پجے کے بعد کا یہ ٹائم ہے اور چاول جو ہیں یہ اس طفح نہیں چاول آئے ہیں تو مجھے پسند اتنے ہاس نہیں آئے تو میں ان سے یہاں پر یہ کہہ رہی ہی روٹین ہے اس کے علاوہ میرے پس کوئی بھی روٹین نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ لوگ گزارا کیجئے گا کیونکہ مجھے کمنٹ سے آرہے ہیں کہ آپ کوئی روٹین چینج کر کے دکھائیں کیونکہ رمضان مبارک کی تیاری ہے تقریباً کمپلیٹ ہے ابھی بھی گھر چینج کی ہے تو ساری صفائیاں بھی ہوئی ہیں کچھ بھی مطلب کلیننگ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جو بھرٹنز وغیرہ بھی دلے ہوئے ہیں اور اس دعوں میں یاد رکھے گا thank you so much for watching take care allah hafiz bye bye